السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ صاحب آج جو میں ریسی پی بنا رہی ہوں وہ سردیوں کی بہترین سوغات ہے اور سردیوں میں سب ہی کو پسند ہوتا ہے آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ دھائی کے لوگ کے قریب میں نے گاجرے لی ہیں اس کو میں نے صاف کر کے قدو کش کر لیا ہے گریٹ کر لیا ہے میں نے مشین میں اور اس کو صرف ایک کڑھائی میں میں ساری گاجروں کو صرف اس میں ڈال رہی ہوں اس میں میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا صرف جو ہے گاجر اپنا پانی خود چھوڑیں گی اور یہ اپنے ہی پانی میں خوشک ہوں گی اور گل بھی جائیں گی تو ابھی دیکھیں یہ میں نے اس میں کچھ بھی نہیں شامل کیا اور گاجر جو ہے دیکھیں یہاں پہ اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے اس کو یہاں پہ ہمیں خوشک کرنا ہے یہاں پہ ہم گاجروں کو خوشک کریں گے یہ خوشک ہو جائیں گی تو پھر میں آگے ریسیپی آپ کو بتا دیوں دیکھیں یہاں پہ جو ہے گاجر کا پانی خوشک ہو گیا تھا اب میں نے ایک کپ جو ہے سوا دو کلوں کے قریب یہ گاجر تھی صاف صفائی کرنے کے بعد اب جو ہے میں نے اس میں ایک کپ دودھ ڈالا ہے اور جو ہے اب اس کا دودھ اور گاجر گاجرے تو گل چکی ہیں اور اس میں جو ہے دودھ بھی خوشک ہو جائے گا تو ہم پھر یہ آگے اس میں اور چیزیں شامل کریں گے دیکھیں یہاں پہ خوشک ہو گیا ہے دودھ بھی اور گاجرے جو ہیں گل گئیں گے لیکن اس کی بھنائی بھی ہوگی تو اب جو ہے اس میں جو ہے ہم ڈالیں گے اب یہاں پہ ہم چینی کا شامل کریں گے چینی کے میں نے دو سے سوا دو کپ میں نے شامل کیے تھے مٹھاس اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ مٹھاس بالکل صحیح تھی اس میجرمنٹ کے حساب سے تو جو ہے اب جو ہے چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور ہمیں اس کو بھی اچھے سے خوشک کرنا ہے بھونتے رہنا ہے اور یہ اپنا پانی خوشک ہو جائے گا چینی کا تو پھر ہم آگے کرتے ہیں پروسس اس کو ہم اچھے سے چمچہ چلاتے رہیں گے جب تک یہ چینی بلکل خوشک نہیں ہو جاتی دیکھیں چینی نے یہاں پہ اچھا خاصا چینی کا یہ پانی نکلا ہے تو پھر ہم اس کو بھی بھون بھون کے اس کو ہم خوشک کریں گے ساتھ میں چمچہ چلاتے رہیں گے اس کو تھوڑی سی میڈیم سے تیز آنچ پہ ہم اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے جب تک ہمیں انتظار کرنا ہے جب تک چینی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا جب تک اس کا پانی خوشک ہوتا ہے ہم فرائے پین میں میں نے ایک فرائے پین میں آدھا کپ جو ہے میلٹڈ اس کی کوئنٹیٹی میں بتا رہی ہوں دیسی ہی میں نے یہاں پہ میلٹ کیا ہے اور پگلے ویچ کی جو مقدار ہے وہ آدھا کپ ہوگی اس میں میں ساتھ سے آٹھ جو ہے الائی جی جو ہے اس کو میں نے کرکڑا لیا ہے دیکھیں یہ ساتھ سے آٹھ دانے میں نے الائی جی کے لیے اس کو الائی جی کو میں نے کھول کے اور اس میں میں نے شامل کیا ہے اب جو ہے یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو جو ہمارا یہاں پہ چینی والا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے تو ہم یہ اس میں شامل کر دیں گے دیسی ہی ہے یہ میں نے کوئی آئل نہیں شامل کیا میں نے دیسی ہی ہی لیا ہے اب جو ہے یہاں پہ ہم جو ہیں گھاجروں میں یہ دیسی ہی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ چینی کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے میں نے یہاں پہ یہ شامل کر دیئے اب ہم اس کو بھونیں گے اور اتنا بھونیں گے کہ یہ بلکل جو ہے صرف آئل نظر آئے اور ہمیں کوئی پانی اس کا نظر نہیں آئے یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل خوشک ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارا گاجر کا حلوہ بلکل تیار ہے اس میں آپ دو سے تین کتھرے جو ہے آدھر ٹی سپون جو ہے آپ کے وڑے کا شامل کر دیں وہ میرا یہاں پہ میں سو گیا ہے یہ ہمارا تیار ہو گیا اس کے اوپر میں نے کھویا اسے اس کو جو ہے گارنش کیا ہے اور آپ چاہیں تو جو بھی ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں اس کو روش کر کے بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے صرف گارنشنگ کے لیے ہی ڈرائی فروٹ کا استعمال کیا ہے تھوڑے سے بادام اور آخروٹ کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں لذیذ جو ہے گاجر کا حلوہ تیار ہے اور جو ہے یہ آپ لوگ بنائیں اور مجھے فیڈبیک دیں اور میرے جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں جزاکرلہ اور پھائی جو ہے یہ پسکرائب کریں سبسکرائب کریں CON موسیقی